اور جلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اتر پردیش کی سبھی سرکاری اور نیچی میڈیکل کالج میں اب الاز کیلئے سویدھاؤں کو پہلی طرح کھولا جا رہا ہے کرونا محاملی سے بچاو کیلئے لگائے گئے تمام پردواندوں کو راجے سرکار نے ہٹا دیا ہے کرونا سنکھوڑ میں لگاتار آ رہی کمی کے مردی نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی سبھی میڈیکل کالجوں میں نشت سنکھا میں مریج اوپیڈی میں دیکھے جا رہے تھے اور بھرتی بھی کیے جا رہے ہیں مریجوں کو اس کے لیے نمبر لینا پڑے گا اور ڈاکٹر کی اور سے نشت کیا جائے گا کہ اسپطال پہنچنا ہی پڑتا ہے لیکن اب مریج کبھی بھی جا کر ڈاکٹر کو دکھا سکتا ہے یعنی کہ اوپیڈی جو ہے امیت پہلے پرابر طریقے سے کھلی ہوئی نہیں تھی کوویڈ کے چلتے کیونکہ کئی جو ہسپٹلز تھی ان کو کوویڈ سینٹر میں ڈبلپ کیا گیا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا ہے سچے وہ جی ایس پریہ درشی کی اور سے جاری آدیش میں کہا گیا ہے کہ سبھی میڈیکل کالجوں میں اب اوپیڈی اور آئی پیڈی سیوائیں پوری طریقے سے سنچالت کی جائیں گے یعنی کہ مریجوں کو جو دکھتیں اب ہو رہی تھیں وہ دکھتیں نہیں ہوں گی کیونکہ ایک باپر سے اوپیڈی کو کھولا جا رہا ہے چلے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے لکھناؤ سے ہمارے سماداتا دنیش تیر پاٹھی جوڑ چکے ہیں اور پریاغرات سے ہمارے سماداتا آنند ہمارے ساتھ میں لگاتار موجود ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ ابھیناو موجود ہیں کانپور سے سب سے پہلے لکھناؤ سے دنیش آپ سے جانا چاہوں گی سمجھنا چاہوں گی کیا کچھ کس طریقے کی تصویریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ مریضوں کو حالے میں جس طریقے کی دکھتیں سامنے آ رہی تھیں اب وہ دکھتیں کم ختم ہو رہی ہیں اوپیڈی آس سے شروع ہو جائے گے جی پوڑا جی جیسا کہ آپ کو بتا دوں کل سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن جاری ہوا ہے ایک نردیش جاری ہوا ہے سب ہی میڈیکل کالوجی کو اور آسپتالوں کو جو کورونا کال کے دوران جنرل اوپیڈی بند کر دی گئی تھی اب اس کو پوری طرح سے سنچالیت کرنے کا نردیش جاری ہوا ہے پہلے کی طرح کورونا کال سے پہلے جیسے اوپیڈی سنچالیت ہوتی تھی مریضوں کو جو پرچی ایک روپہ کی پرچی سرکاری ہسپتالوں میں بن کے لائن لگ کے لوگ دکھاتے تھے وہ سب جنرل صوبیدائیں آج سے شروع ہو جائیں گے سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے کہ جیسے پہلے سنچالیت ہو رہتے ہسپیٹال اسی طرح اب مریضوں کے لیے پوری طرح سے سنچالیت کی جائیں بلکل اب ہم آپ سے بھی جانا چاہیں گے کہ کانپور میں کیسی تیاری کی گئی ہے اسثانی پرشاسن کی طرف سے جو اسپتال پروندہ نے ان کی اوڑ سے کیونکہ اوپیڈی آسی شروع ہو رہی ہے زہر سی بات ہے کہ کافی سنکھیا میں جو مریض ہیں وہ اسپتالوں میں پہنچیں گے بھیڑ بھی ہو سکتی ہیں لیکن کورونا پروٹوکول کا بھی اس میں بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا جی بتا دوں کہ کانپور کے جلا اسپتال میں اوپیڈی سرکار کے آدھر سے چالیت کرتی گئی ہے میں اپنے سیوگی سے کہوں گا کہ دکھا دیں کہ ہمارے پیچھے کیسے اوپیڈی شروع ہوئی ہے تو اوپیڈی میں پرچے بنوانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور دیکھیں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اوپیڈی کو سنچالت کیا جا رہا ہے کورونا کی گائیڈ لائنز کو بھی فالو کیا جا رہا ہے اور اسپتال پریسر میں صاف سفائی کا وشیش روپ سے دھیان بھی رکھا جا رہا ہے جی امیت بلکل ابھی ناوہ آپ کے پاس پہ لوٹتی ہوں پریاغرات سے ہمارے ساتھ میں آنند راج جنے ہوئے ہیں آنند آپ سے سمجھو گی جانوں گی پریاغرات میں کیا تیاری کیونکہ حالی میں ابھی ماغ ملا گیا اور کووڈ کو لے کر کے جس طریقے کے انتظامات صوبے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ایسے میں اوپیڈی کا سنچالن دوبارہ سے شروع ہوا ہے تو بہت بڑی زمیداری ہے پریاغرات میں کیا تیاری دیکھیں ہر جلوں کی بہت تو نہیں پریاغرات ایک ایسا جلہ ہے یہاں پر ماغ کے مہینے میں دو جلے بستے ایک ماغ ملا کا چھتر والا جلہ ہوتا ہے ایک پریاغرات خود کا ایک جلہ ہوتا ہے تو پریاغرات میں کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے ماغ ملا کے چلتے اور کوویڈ نائنٹین کال میں سارے ہسپتال بند کر دیتے خاص کر سرکاری ہسپتال میں ساری اوپیٹی سے وائے بند ہو گئی تھی لیکن کل سے یہ خبر آنے بعد جہاں مریض ہے ہسپٹر میں آنے والے ان کو یہ لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ وہ اوپیٹی سے وائے بند ہونا سے ان کو کافی تکتے ہو رہی تھی ادھا ادھا بھٹکنا پڑھا تھا کئی مریضوں کو اپنے مریض پیشنٹوں کو لے کر پریشانی کا سامنے کرنا پڑا اس کے لیے جب اس آرین یعنی سوروپ راڑی نہیروچی کس سالے کھل گیا ہے ایک بہت رہت کی بات ہے پوری تیاری یہاں کے میٹکر پرساسن یعنی جو ہسپٹال پرساسن نے کر رکھی ہے ساپ سپائی کے حسطہ کر رکھی ہے جگہ جگہ سینیٹائز کیا جا رہا ہے جو بھی مریض آرہے ان کو پہلے ان کا چیک اپ کیا جا رہا ہے کوویڈ ٹیسٹ اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے یعنی پوری طریقے سے ایک طرح کہہ سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائن کے ان ساری ہسپٹر گھول دیا گیا ہے اور مریضوں کے لیے ایک راحت بری اور ایک اچھی خبر ہے یہ آنند راج ایک اور بات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگوں میں ایک ڈر تھا لوگوں میں ایک خوف تھا کورونا جب اپنے پیک پر تھا حالانکہ اب معاملوں میں لگاتر کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اوپیڈی شروع کی جا رہی ہے اس وجہ سے لیکن کیا لوگوں میں وہ پینک ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں آنے سے ڈر رہے ہیں جو اوپیڈی میں لوگ خاص طور پر جا رہے ہیں دیکھیں امیت جی جیسا کہ پہلے کہا جاتا تھا کوویڈ نائنٹین کا جو سنکرمانہ کا در تھا لوگوں میں بہت تھا اب وہ در دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ویکسین آنے سے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے اور ایک بات بتائے جو بھی آدمی آرہا پہلے سے ہی اپنی ریایتیں بڑھت رہا ہے موہ پہ ماسک لگانا رکھ رکھ کر ہاتھ کو سینٹائز کرنا آپ کو میں یہاں پہ روکھا جاؤں گے دینیش آپ سے سمجھیں گے جانیں گے کہ جس طریقے سے سوبے کی سرکار نے ایک بہت بڑا نرنے لیا ہے اور اب جو ہے اوپیڈی دوبارہ سے کھل رہی ہے تو ایسے میں کیا آگے کچھ گائیڈ لائنز کچھ نردیش دیئے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس کی پال نہ کرنی ہوگی تمام مریض جو اوپیڈی پہنچ رہے ہیں جی بلکل سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالان ہو اوپیڈی کھولی جائے جنرل لوگوں کے لیے اوپیڈی کھولی جائے لیکن سابسپائی اور کرونا جو گریمانترالہ بھارت سرکار دورہ کرونا کی گائیڈ لائنز جاری ہوئیak پالان بھی جروری ہے اوپیڈی سرکار نے سبھی جلیہ پرساشن کو اور میڈیکل کالیجوں کو ایک گائیڈ لائن جاری کیا ہے کرونا جو بھارت سرکار گریمانترالہ دورہ ایک کرونا کا گائیڈ لائنز جاری ہوا ہے اس کا پوری طرح سے پالان ہو اور مریضوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو ان کو کورونا سنکرمبر سے دور رکھنے جو سوشل ڈسٹنسی کا پالن یعنی کہ تمام جو نیم ہیں ان کا پالن بہت ضروری ہے اوپی ڈی کھل ضرور گئی ہے لیکن احتیاط برتنی بہت ضروری ہے آپ پتیروں کا ہی بہت شکریہ گراؤنڈ زیرو سے آپ جڑے ہمارے ساتھ میں اور اہم جانکاری آپ میں ساجہ کریں